بزنس کمیورٹی چائنیز پاکستانی اور یہ بڑا خاص اوکیشن ہے کہ ہم یہ بزنس فورم پاک چائنہ بزنس فورم انویسپنٹ اور بزنس کے لیے اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو آپ کی فیڈ بیک چاہیے کہ کس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو آگے پرموٹ کرنے کے لیے اپنی اپنی ٹریڈ اور انویسپنٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کی فیڈ بیک چاہیے ایک چیز جو مجھے ان تین سالوں میں مسلسل ایک فیڈ بیک ملی وہ یہ کہ اور یہ چائنیز انویسٹر نے مجھے بتایا کہ ہم انسینٹیوز بھی دیتے ہیں چائنیز انڈسٹری کو اور انویسپنٹ کو یہاں آنے کے لیے ری لوکیٹ ہونے کے لیے لیکن جو مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم جو ٹائم لگتا ہے انویسپنٹ کرنے کے لیے جب سے انویسپنٹ کی اگریمنٹ ہوتی ہے اور جو انپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم جب سب ایک چیز ریلائز کرتے ہیں کہ ایک انویسٹر کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائم از مانی تو جتنا اس کا ٹائم زائے ہوتا ہے اتنے اس کے لیے ڈس انسنٹیو ہوتا ہے ایک ملک کے اندر انویسٹ کرنا تو ہماری پوری کوشش ہے اور اس پہ بورڈ او انویسپنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل وہ جو ریگولیشنز جو ڈیلے کرتی ہیں اس کو ہم ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم رکاوٹے ہوں اور یہ سی پیک اتھارٹی بھی یہ بھی ملکے دونوں سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے فسیلیٹ کر سکتے ہیں بزنس اور انویسپنٹ کو دوسری چیز یہ فورم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم سکسٹیز میں ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے جاتے اور بڑی بدقسمتی سے سیونٹیز میں ایک ایک نیشنلائزیشن کا پروگرام ہوا جس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریل ڈیولپنٹ چوک ہو گئی اور وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک ملک کی دولت بنی سکتی ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹریلائز نہ ہو تو آپ ابھی دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا تکلیفت ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک کو ان کی ایکسپورٹس دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور ہم فسے ہوئے وہی تھوڑی سی ایکسپورٹس کے اوپر تو کیسے ایک ملک آگے بڑھ سکتا ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں کرتا یہ کومن سینس ہے کہ کوئی بھی اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک وہ دنیا کوئی چیزیں زیادہ بیچے گا نہیں وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اگر کلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں اس سے تو ملک کی دولت نہیں بننے لگی ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹریلائز کرے گا اور دوسری چیز یہ جو یہ جو نئی جو ٹیکنلوجیکل ریولوشن ہے آئی ٹی کی اس کے اندر بھی ہم ہندوستان ہمارے بیس سال پہلے کدھر تھا آج اس کی ایکسپورٹس دیکھیں اور آج ہمیں دیکھیں کہ اور وہ صرف دو سالوں کے اندر تھوڑا ایک سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹیو دیا ہے تو تقریباً دگنی ہو گئی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ہمارے پاس یوتھ ہے ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے اس چیز کا لیکن اس کے پر بھی توجہ نہیں دی گئی پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ملک آگے بڑھے ہیں سب سے زیادہ چائنہ لیکن اسٹیشن ٹائگرز کی مسال دی جاتی تھی ہمیں کہ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے لیکن آپ سارے ملکوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایک نیشنل پرائیورٹی بنائی ایکسپورٹس کرنے کے لیے چائنیز کا پریزیدن اردوگان جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے بھی ترکی کا بھی بڑا بیلنس اف ٹریڈ بڑا ڈیفیسٹ پہ جاتا تھا ترکی نے انہوں نے سپیشل پلان کر کے ایکسپورٹس کے اوپر ایمفیسائز کیا اور ایکسپورٹس بڑی تو وہ ترکی کی سٹینڈ اف لیونگ اوپر گئی اور ان کی جی ڈی پی اوپر گیا تو ہمارا بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی ایکانومی ہماری نیبر ہے ہماری ستر سال پرانی دوستی ہے ان سے ہم ہر طرح کی وہ کورپریشن کے لیے تیار ہیں اور ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم بھی نہیں تیار اس کے لیے ہم نہیں کوئی کوئی اس طرح کی ایک نیشنل پرائیورٹی نہیں بنائی تو میں اپنی گورنمنٹ کا ہم نے آہستہ آہستہ جیسے پہلے تو جو کرائیسیز تھے ان کو آہ حل کیا سٹیبلائز کیا پھر کرونا آ گیا وہ سب کے سامنے ہیں اور میں اپنی ٹیم کو یا آسد عمر بیٹھا ہیں میں خاص طور پر ان کو ان کی ساری ان سی او سی کی ٹیم ڈاکٹر فیسل بیٹھے یہ ہم آہ کئی دفعہ نیگٹیوٹی کے اندر ہم وہ چیز کو اپریشنٹی نہیں کرتے جس طرح پاکستان نے کرونا سے کوپ کیا اور جس طرح ہم کوورڈ نائنٹین سے نکلے ہیں اردگرد تو دیکھیں ذرا ملکوں کا کیا حال بنا ہے ہندوستان میں دیکھیں کیا ہوا ہے مائنسز میں گروت ریٹ چلے گئی ایران میں دیکھیں تو دو نیبرز کو دیکھیں اور اس میں پاکستان کو دیکھیں کیا اکانومیسٹ میگزین پاکستان کو نمبر ون رکھتی ہے وہ ملک جو سب سے پہلے نومل ہو گیا جس نے اپنی اکانومی بھی بچا لی اور اپنے لوگ بھی بچائے اس کا تو کریڈٹ ہی ملتا پاکستان کے اندر لیکن میں آج پھر سے کریشت دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک یہ بھی ایک گووننس کی ایک بہت بڑا یہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے پرائیڈ ہونی چاہیے اس میں کہ ہم اس طرح نکلیں اس سے تو اس ایک کے بعد دوسرے کرائیسس کے بعد ہم نے پوری اپنی گورنمنٹ کی اب الائنمنٹ کر دی ہے کہ ہم نے انڈسٹرلائز ہونا ہے اور ایکسپورٹ بڑھانی اور ہر چیز جس سے ہم اپنے اپنی جو ہمارا ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں ان کو کم کرنا ہے جس میں امپورٹ سبسٹیوشن ہے وہ انڈسٹریز ہم نے ان کو انکاریج کرنا ہے منی لانڈرنگ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری غریب ملکوں کا آگے ان کی ایلیٹ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے وہ بھی ایک ہمارا ہی نہیں ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے فیٹف وہ جو فیٹ ٹائپ پینل تھی یونیٹ نیشنز سیکرٹی جنرل کی وہ کہتا ہے کہ ایک ہزار عرب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ورکوں میں چلا جاتا ہے تو وہ اور پھر اپنا جو چائنا کے ساتھ ہم یہ جو سی پیک فیز ڈو ہے جس طرح ایمبیسٹر نے کہا کہ جو فیز وان تھا وہ تو کنیکٹیویٹی تھی اور پاور پروجیکٹس تھے جو فیز ڈو ہے وہ ایک تو بزنس ٹو بزنس اور یہ جو آج فورم بنا ہے اس کو ہم نے آہ پروموٹ کرنا ہے لیکن دوسرا اگرکلچر کے اوپر زور ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہمارا سب سے جلدی جلدی ہمارے پاس ایک آہ انٹیپ پوٹینشل اگرکلچر کا جو ہم نے کبھی وہی پرانی مہنجوداروں کی ٹیکنیکس ابھی تک استعمال کرتے ہیں پاکستان میں جبکہ چائنہ کیونکہ پروڈاکٹیوٹی دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے اور پھر جو شروع میں میں نے بات کی کہ کیسے ہم چائنیز انڈسٹری جو ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے وہ تھائیلنڈ چلی جاتی ہے ویٹ ٹائم چلی جاتی ہے اس کو کیسے پاکستان لا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بورڈ آف انویسپنٹ میں پورا کام کر اور سی پیک آفارٹی بھی کر رہی ہے لیکن جو ایک چیز میں نے اور ریلائز کی ہم چائنہ سے سیکھ سکتے ہیں وہ ان کی اربن پلاننگ ہے پاکستان بڑی تیزی سے اربنائز ہو رہا ہے اس کے اندر بڑی پوٹینشل ہے اربنائزیشن میں کیونکہ ڈیولپنٹ اربنائزیشن ساری دنیا میں جو انڈسٹریل ریولوشن تھی وہ اربنائزیشن سے ہوئی تھی لیکن پرابلم اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے دو خطرے ہیں ایک تو فوڈ سیکیورٹی ہمارے گرین ایریاز آئیسا اس سے غائب ہوتے جا رہے ہیں آپ اسلامباد دیکھئے دھڑنا ہو گیا پچھلے پندرہ سالوں میں لہور کی سیونٹی پسنٹ بڑھ گیا ہے آہ صرف پچھلے دس سالوں کے اندر تو یہ جو پھیل رہے ہیں ہمارے شہر یہ ہم ادھر چائنہ سے بہت سیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ورٹیکل ڈیولپنٹ گئے ان کے بھی وہ ایشوز ہیں بڑی عبادی تھی انہوں نے اپنی آہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے اپنی زمین بچائی ہے اور پھر ورٹیکل ڈیولپنٹ کی ابھی تک پاکستان میں پہلی دفعہ بلکہ ہم نے ہمیں پرمیشنز ہی نہیں ہماری آہ لوز اللاؤ ہی نہیں کرتے تھے اوپر جانے کے لیے تو پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے شہر اس کا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا آگے اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم پولوشن پولوشن نہیں کنٹرول کر سکتے جو لاہور کی اب سیچویشن ہے اور پھر ان کو پانی پوچانا بجلی ویسٹ ڈسپوزل یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اگر جتنا پھیلتا جائے گا اتنا کم آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں تو یہاں چائنیز جو ان کی آبن ڈیولپنٹ ہے یہ رماکبل ہے آپ ان کے شہر دے گئے ہر دوسرے سال میں بدلے جاتے ہیں تو ان سے یہ بھی ایک آبن ڈیولپنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی ریلائز کیا ہے کہ ہمارے پاس تو ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ میری ابھی چائنہ کو ٹرپ پلان ہو رہی ہے اگلے ہفتے ٹینٹیٹیو ہے کرونا کا سبجیکٹ ٹو کرونا کوورڈ نائنٹی تو انشاءاللہ وہ جو ٹرپ ہوگی تو اس کے اوپر اس کے اوپر بھی ہم یہ باقی چیزوں کے علاوہ آبن پلاننگ کے اوپر بھی بات کریں گے میں پھر سے مجھے بڑا خوشی ہے کہ آج ہم نے اناؤگریٹ کیا یہ پاکستان چائنہ بزنس ان انویسمنٹ فورم انشاءاللہ اسے جو انپوٹ آئے گی اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی جائے گی شکریہ پاک چائنہ بزنس انویسمنٹ فورم کا اجراہ وزیراعظم تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے ایکسپورٹ پر توجہ دی موسیقی